ببائی قوم کی شریک حیات محترمہ مریم جناہ جو شادی سے پہلے رتی پٹیٹ کھلاتی تھی اسلام قبول کرنے کے بعد مریم جناہ کے نام سے جانی گئی سروجنی نائٹو انہیں بمبے کا پھول کھا کرتی تھی اور کچھ لوگ انہیں بمبے کا موتی کہتے تھے گھر میں انہیں پیار سے رتی بھلایا جاتا تھا آپ سرڈین شاہ پٹیٹ اور لیڈی دینہ بائی کی پہلی اور اکلوتی بیٹی تھی ان زمانوں کے کروڑ پتی دین شاہ اتنے دولت مند تھے کہ بہرہ روم کے ساحل پر فرانس کے شہر افاق فرنچ ریویرہ تک میں جائدات کے مالک تھے محترمہ مریم جناہ کے بارے میں پاکستانی بہت کم جانتے ہیں لیکن ببائی قوم سے ان کی شادی کے بارے میں بنیادی معلومات بہرحال نسبتاً عام ہیں آپ شادی کے بعد اپنے شہر کو جے کہہ کر پکارا کرتی تھی آپ کو اپنے والدین کی طرف سے شہانہ طرز زندگی اور آداد ورثہ میں ملیں جو شادی کے بعد بھی جاری رہیں کیونکہ ببائی قوم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے تاریخ نے اگر کبھی مرد آہن محمد علی جناہ کو پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تو وہ محترمہ مریم کی وفات کا وقت تھا محترمہ مریم کے مشاغل میں کتب بینی، مسیقی، رکس، قیمتی ملبوسات شامل تھے اور پالتو جانوروں سے بھی بہت پیار کرتی یہاں تک کہ سفر کے دوران بھی ان کے پیٹس ان کے ساتھ ہوتے وہ بمبے الیٹ کی سب سے خوش لباس خاتون تھی اور اکثر ایرین نامی ملازمہ ان کے ساتھ ہوتی مریم جناہ صاحبہ کو گڑھ سواری کا شوق بھی تھا گھر میں بولی جانے والی زبان انگریزی تھی جبکہ فرانسیزی زبان سے بھی آشنائی تھی متعلق شوق کی تکمیل کے لیے وہ کتابیں گھردنے بمبے کی مشہور دکان تیکر اینڈ کو لیمیٹڈ سے پسند دیدہ کتابوں کی شاپنگ کرتی مریم جناہ کا خواب تھا کہ ایک دن اپنی شائری کی کتاب منصر عام پر لائیں گی لیکن زندگی کا سفر بہت ہی جلد ختم ہو گیا ان کا ایک فیورٹ گیت تھا سو ڈیپ ان دا نائٹ رتی صاحبہ کا قبول اسلام سننی مکتبہ فکر کے تحت ہوا رتی صاحبہ بروز جمعیرات 18 اپرل 1918 قائد آزم کے دوست عمر سبحانی کے ساتھ قبول اسلام کے لیے جامعہ مسجد گئیں اور مشہور عالم مولانا نظیر احمد کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا یہ وہی مسجد تھی جانٹھارہ سال بعد گاندی جی کے سب سے بڑے بیٹے ہری لال گاندی نے اسلام قبول کیا تھا شوہر کی خواہش پر رتی صاحبہ کا اسلامی نام مریم رکھا گیا حالانکہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ رتن ایک مسلم نسوانی نام کے طور پر گجراتی مسلمانوں میں عام اور مقبول تھا قائد آزم کے تمام بھانجے بھانجیاں آپ کو مریم مامی کہہ کر پکارتے تھے شادی کے وقت مریم 18 برس کی تھی جبکہ جناہ کی عمر 40 بلس تھی نکاح نامہ فارسی میں لکھا گیا قائد کی ہمشیرہ کے دماد رجب علی بھائی ابراہیم بارٹلی والا نے بمبے کے پالا گلی مسجد میں اندراج کروایا جو شادی ریجسٹر میں درچ ہوا حق مہر کی رقم ایک ہزار ایک روپے مقرر کی گئی جبکہ جناہ صاحب نے اس میں خود ہی اضافہ کرتے ہوئے ایک لاکھ پچیس ہزار بطورے توفہ ادا کیے نینی تال میں ہنیمون پر جاتے ہوئے ان کا پہلا قیام لکھنو میں راجہ علی محمد خان المعروف راجہ صاحب محمود آباد کی رائشگاہ تھی اس زمانے میں بمبے سے لکھنو تک کا سفر تیس گھنٹوں پر محیط تھا کانچی دوار کا داس لکھتے ہیں محمد علی جناہ جو دیگر کئی معاملات میں بہت شاہ خرچ نہیں تھے ان کے لیے ایک نوابزادی سے شادی ہونے کے بعد اپنی شرک حیات کی تمام خواہشات پوری کرنے کے لیے کمال درچے کی فیاضی ممول کی بات بن گئی تھی وقالت کے علاوہ کئی کمپنیوں میں کی گئی سرمایہ کاری قائد کی دولت کا اضافی ذریعہ تھی انہیں ان کمپنیوں سے مہانہ چالیس ہزار روپے تک کا منافع حصل ہوتا تھا ایک پرمسرت لیکن مختصر زندگی کے بعد زندگی کی فقت انتیس بہاریں دے کر بمبے کا پھول مرچھا گیا آج وہ بمبے کے علاقے ڈونگری میں واقعہ جناہ خاندان کے کبرستان میں اسودہ خاک ہیں جناہ خاندان کے کئی افراد بشمول قائد کی چار میں سے دو ہمشیرگان بھی وہیں دفن ہیں قریب تر ہونے کے ناتے قائد آزم نے سب سے پہلے اپنی محبوب شرکہ یاد کی کبر پر مٹی ڈالی اور ایک بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے